ایک مئی کی رات جگہ تھی لکھناؤ کا اکانہ سٹیڈیم آئی پیل میچ تھا لکھناؤ سپر جائنٹس اور آر سی بی کا اس میچ کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی چرچہ ابھی تک اور شاید کتنے اور مہینوں تک ہوتی رہے گی دیکھیں میری کرکٹ فیل میں بہت لڑائیاں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں لیکن میں نے ہمیشہ اس لڑائی کو یا آگیومنٹ کو کرکٹ فیل تک ہی سیمت رکھا ہے دو لوگوں کے بیچ میں آگیومنٹ ہوا اور وہ کرکٹ فیل تک ہی رہنا چاہیے اس کے باہر نہیں جانا چاہیے بہت لوگوں نے بہت چیزیں بولی بہت لوگوں نے تی آر پی کے لیے بہت چیزیں ڈیمانڈ بھی کری کہ آپ انٹرویو کر لیجیے آپ کلاریفائی کر لیجیے جو چیز دو ویکٹیوں کے بیچ میں ہوئی ہے اس کو کلاریفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ کرکٹ کے فیل میں ہوئی ہے میدان کے بیچ میں ہوئی ہے آف دی فیلڈ نہیں ہوئی شاید اگر آف دی فیلڈ بھی ہوتی یا بھار بھی ہوتی تو اس کو اب لڑائی کہتے ہیں ہیٹ او دی مومنٹ دو دو ویکتی اپنی ٹیم کے لئے رسپیکٹیولی جیتنا چاہتے ہیں اور دونوں کے پاس رائٹ ہے جیتنے کا لیکن اگر آپ بتانا چاہے ہوا کیا تھا اس رات دیکھیں میں صرف اس کو اتنا الابوریٹ کروں گا اور اس سے زیادہ نہیں کروں گا کہ جو میں نے کیا وہ میں اس کو بالکل انڈوز کرتا ہوں کیونکہ میں اس ویکتی کے لئے کر رہا تھا جو اس میچ میں بالکل ٹھیک تھا اگر مجھے لگتا تھا کہ نوین الہق نے کچھ غلط نہیں کیا تھا تو وہ میرا فرض بنتا تھا کہ اس ویکتی کے ساتھ کھڑا ہونا اور وہ میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا چاہے وہ نوین الہق ہو چاہے یہاں پر آپ میں سے کوئی بھی ہوگا اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور یہ ہی مجھے سکھایا گیا ہے اور یہ میں ہمیشہ کروں گا اور اسی طریقے سے میں اپنی زندگی جیتا ہوں بہت لوگوں نے بہت چیزیں بولی کہ نوین الہق کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے پلئر کو سپورٹ نہیں کر رہے کوئی میرا اور دوسرے کا پلئر نہیں تھا اگر میری ٹیم کا پلئر بھی غلط ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوتا اگر مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹھیک تھے تو میرا پورا فرض بنتا تھا بلکل اور میں ہمیشہ اپنی زندگی اسی طریقے سے جیتا ہوں اور جیتا رہوں گا